دوستو اگر آپ بھی شہین افریدی اور بابا رازم کو ایک زبردست کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے ٹیم دوہزار چوبیس کے ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے بہت ہی پرجوشی کے ساتھ پیار ہو چکی ہے وہیں پر ٹیم ڈائریکٹر حفیظ نے پاکستان کی پلینگ ایلیون اور سکوارڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے ایسے ایسے تباہ کن کھلاڈیوں کو پلینگ ایلیون میں شامل کر دیا گیا ہے ان کے نام سن کر شاید آپ بھی تنگ رہ جائیں گے تو دوستو آخر کار کون سے خونخار کھلاڈی آ چکے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو دوستو مکمل حفیظ کی بتائیں ہی پلینگ ایلیون اور سکوارڈ دوہزار چوبیس کے ورلڈ کپ کا ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان کی ٹیم نے حال ہی میں نیوزیلینڈ کا ٹور کیا ہے وہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو پہلے چار ٹی ٹوانٹی میچوں میں تو بہت ہی گندے طریقے سے شکست دے ڈالی تھی وہی پر پاکستان کی ٹیم نے لازٹ ٹی ٹوانٹی میچ میں جا کر کوئی زبردست پرفارمیز ہی گھائی تھی چیلیس رن سے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو شکست دے ڈالی تھی تو دوستو وہی پر آپ پاکستان کی ٹیم دوہزار چوبیس کے ورڈ کپ میں حصہ لینے کیلئے بہت ہی پرجوشی کی ساتھی آر ہو چکی ہے اور پاکستان کی ٹی ٹوانٹی فارمیٹ میں تو بہت ہی زبردست ہی کھیلتی ہے انفورچنیٹی نیوزیلینڈ کے خلاف کوئی زبردست پرفارمیز نہیں دکھا سکی لیکن پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں بہت ہی زبردست طریقے سے بھارت جیسے ٹیموں کو ٹکریں دے کر بہت ہی زبردست طریقے سے ہرا دے گی تو دوستو آخر کار پہلے پاکستان کی ٹیم گروپ میچز کن ٹیموں کے ساتھ کھیلے گی تو دوستو پاکستان کی ٹیم پہلا میچ یو ایسے کے ساتھ چھ جون کو آٹھ بجے شام کی کھیلے گی تو دوستو پہلا یہ میچ یو ایسے کے ساتھ ہوگا تو دوستو پاکستان کی ٹیم یہ میچ گرانڈ پیریری سٹیڈیم میں کھیلے گی تو دوستو وہی پر پاکستان کی ٹیم دوسرا ٹی ٹونٹی میچ اپنی جانی دشمن کے ساتھ کھیلے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ٹاکرا نو جون کو کھیلے جائے گا یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق نو جون کو آٹھ بجے یہ میچ سہی ٹائم پر شروع ہو جائے گا تو دوستو بھارت یہ ٹاکرا بہت بڑا دیکھنے کو ملے گا ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں پاکستان کی ٹیم بہت ہی زیادہ بھاری ہے تو دوستو وہی پر پاکستان کی ٹیم دیسرا ٹی ٹونٹی میچ کینیڈا کے ساتھ گیانہ جون کو کھیلے گی یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق سات بجے یہ میچ شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ ناسوہ کانٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائے گا بہت بڑا سٹیڈیم ہے تو دوستو وہی پر پاکستان کی ٹیم اپنا چوتھا میچ ایرلینڈ کے ساتھ گروپ سٹیڈیز میں کھیلے گی تو دوستو ایرلینڈ کے ساتھ پاکستان کی ٹیم سولہ جون کو سات بجے یہ میچ کھیلے گی تو دوستو یہ سینٹرن رووارڈ ریجنل پارک میں کھیلا جائے گا تو دوستو پاکستان کی یہ چار میچز پہلے گروپ سٹیج کے کھیلی جائے گے اس کے بعد پاکستان اور جو دوسری ٹیم ہوگی کوالیفائی کر کے اگلی ٹیموں کے گروپ میں چلے جائیں گے تو دوستو وہاں پر دوستو اسٹریلیا نیوزیلینڈ افریقہ جیسی ٹیمیں بھی ہوں گی بہت بڑی ٹیموں کے ساتھ ریٹر کر دینی پڑے گی تو دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں پچپن میچز کھیلے جائیں گے تو دوستو پاکستان کی ٹیم پہلے یہ چار گروپ سٹیج کے میچز کھیلے گی تو دوستو دوسرے نمبر پہ حفیض نے رزوان کو ہی رکھا ہے رزوان رائٹ ہینڈیڈ بیٹسمن اور پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپنگ بھی کرے گا تو دوستو تیسرے نمبر پہ آپ پاکستان ٹیم کے سابقی کپتان بابر آزم کو کھیلتا ہوں دیکھیں گے بابر آزم رائٹ ہینڈیڈ بیٹسمن ہے اور بہت ہی زبردست فارم میں چل رہا ہے تو دوستو چوتھے نمبر پر آپ میڈل آرڈر میں فخر زمان کو ہی کھیلتا ہو دیکھیں گے فخر زمان لیفٹ ہینڈی بیٹس مین اور بہت ہی تگڑی بیٹنگ دکھا سکتا ہے تو دوستو پانچ میں نمبر پر آپ افتخار آمد کو کھیلتا ہو دیکھیں گے افتخار آمد رائٹ آم آف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈی بیٹس مینی بھی کر لیتا ہے تو دوستو چھتے نمبر پر آپ ایک بار پھر خون خان کھلاڑی شداب خان کو کھیلتا ہو دیکھنے جا رہے ہیں شداب خان رائٹ آم لیکس سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈی بیٹس مینی بھی کر لیتا ہے تو دوستو بہت ہی زبردستری کی زفلنگ بھی کر لیتا ہے تو دوستو ساتھے نمبر پر آپ وسیم جونئر کو کھیلتا ہو دیکھیں گے دوہے نمبر پر دوستو حفیظ نے شہین افریدی کو ایز ایک کیپٹن رکھا ہے شہین افریدی دیفٹ آم فاسٹ بولنگ اور پاکستان ٹیم کا بہت ہی زبردست اٹیکنگ بولنگ ہے تو دوستو دسوے نمبر پر آپ ایک بار پھر نسیم شاہ کو کھلتا ہو دیکھنے جا رہے ہیں نسیم شاہ رائٹ آم فاسٹ بولنگ ہے اور اپنی ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کا جادو دکھائے گا بہت ہی زبردست اور ٹیلنٹیڈ بولنگ ہے تو دوستو گیارویں نمبر پر آپ ایک بار پھر ہارس راؤف کو ہی کھلتا ہو دیکھیں گے ہارس راؤف رائٹ آم فاسٹ بولنگ ہے پاکستان ٹیم کا بہت ہی زبردست اور سپیڈ سٹار بولنگ ہے تو دوستو حفیظ نے یہ پلنگ 11 اعلان کر دیا بہت ہی مضبوط اور سٹرونگ پلنگ 11 ہے تو دوستو وہیں پر خیمے میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ایز ایسفر کون سے لوگ کریں گے 12 نمبر پر آپ اسام امیر کو بھی ٹیم کے ساتھ ہی دیکھیں گے اسام امیر رائٹ آم لیک بریک بولر ہے تو دوستو وہیں پر 13 نمبر پر آپ آمیر جمال کو بھی ٹیم کے ساتھ ہی دیکھیں گے آمیر جمال رائٹ آم فاسٹ بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس میننگ بھی کر لیتا ہے تو دوستو چودوے نمبر پر آپ زمان خان کو بھی ٹیم کے ساتھ ہی دیکھیں گے زمان خان رائٹ آم فاسٹ بولر ہے اور ڈیتھ ورز کا بہت ہی زبردست بولر ہے تو دوستو پندروے نمبر پر آپ ساب زیادہ فرحان کو بھی ٹیم کے ساتھ ہی دیکھیں گے ساب زیادہ فرحان رائٹ ہینڈی بیٹس مین اور اپننگ کی طور پر بہت ہی زبردست کھیلتا ہے تو دوستو سولوے نمبر پر آپ نواز کو بھی ٹیم کے ساتھ ہی دیکھیں گے نواز لیفٹ آم اوٹھولکس بولنگ کے ساتھ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹسمن بھی ہے تو دوستو ستارویں نمبر پر آپ عباس افریدی کو بھی ٹیم کے ساتھ ہی دیکھیں گے عباس افریدی رائٹ آم فاسٹ بولنگ ہے اور بہت ہی زبردست بولنگ کرا لیتا ہے تو دوستو یہ سترہ میمبر سکوارڈ کالان حفیظ نے کر دیا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم بہت سٹرونگ ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو